بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں عمران ریاض اور شیخ رشید کے اوپر بھی اہم بات کچھ اہم چیزیں جو آپ کے سامنے آئیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں عمران خان چاہیے کیسے یہ عمران خان کے پاس جا رہے ہیں اور پھر عمران خان نے جو کاغذات نامزدگی واپس لیے ابھی زمنی الیکشن کے لیے حکومت بنانے کا عمران خان کی صفائی تک کی بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کچھ چال کر رہی ہے کوئی مجبوری ہے دوسرا رجیم چینج آپریشن کا ایک نیا پہلو بڑا اہم پہلو سامنے آئے ہو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم جنس پرست جیجز ادلیہ میں یعنی قومے لوت کی رہے ہیں اس وقت حکومت ان کی ویڈیوز اور پھر ایک اسسنٹن کمیشنر صاحب بڑے مشہور ان کے بھی بات کرتے ہیں کون شخص ہے بلاول کے ساتھ کیوں انہیں جوڑا جا رہا ہے یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ساد رزوی نے ایک حل بتایا کہ حکومت کیسے معاملات کو ڈیل کر سکتی ہے اس پہ تو آپ کے کمنٹ ضرور ہوں گے لیکن سب سے پہلے تفصیل شروع کرتے ہیں مراد سید کی کال سے جس پہ پورا کے پی تحصیتگردی پھیلانا والوں خلاف پر امن مارچ اچھا مزے کی بات ہے کہ سیاسی تفریق سے بلاتر تمام پارٹی ہیں اس مارچ میں یہ پختونوں کے خلاف جو ڈالر ایٹھنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوئے تو یہ بات ہے اگر منظور پشتین بھی آجا تو اچھا تھا لیکن بہت بڑا فرق ہے علی وزیر محسن داوڑ منظور پشتین وغیرہ انہیں بقاعدہ طور پر کے پی میں عمران خان کا زور توڑنے کے لئے لانچ کیا گیا تھا اب نکیب اللہ محسود کا کیس یاد کریں یہ اچھل کر زرداری کی گود میں بیٹھ گیا پھر علی وزیر اور محسن داوڑ کو یہ بات پتا تھی کہ ریجیم چینج کون کروا رہا ہے اس وقت کی افغان حکومت اشرف غنی کے ساتھ بڑے گہرے تعلقاتے وزیراعال ان کا دوست تھا یہ وہاں لیکاپٹر پر جایا کرتے تھے لیکن عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد آئی اور انہیں پتا تھا کہ اس کی پیچھے گیم کیا ہے پھر بھی یہ ووٹ ڈالنے ہیں جیل سے نکل کر آگے ووٹ اب آپ دیکھ لیں محسن داوڑ کا نام ایجزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے وہ مل سے باہر نہیں جا سکتا باکستان سے لیکن وہ فاقی وزیر ہے کمیٹیوں کا چیر مین ہے اعتصاد کو سارا تحریک انصاف کو جو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی خبر وہ ناکام ہوگی ایک اور ثبوت دیکھ لیں منظور پشتین نے پچھلے مہینے وہ آسمہ جنگیر کانفرنس میں جرنیلوں پر ڈائریکٹ لزمات اور فرد جرمائیت کی پھر اس کی گرفتاری کوئی نہیں ہوئی وہ بوڑا شیخ رشید اور عمران ریاض دوبارہ گرفتار عمران ریاض نے کیا کہا باجوا صاحب سیاست میں ان لوگوں سے پوچھیں اتنی طاقت اتنا رشاہ اتنا حوص کے اقتدار ایک رٹائر بننے کا پاکستان کا سب سے مقبول صحافی اٹھا کر بڑی گلتی کی انہوں نے عرشت شریف کی طرح رسائٹ نہیں کرتا لیکن بہت بڑا صحافی عمران ریاض اس کے دل میں عرشت شریف سے جتنی کم نہیں ہے بڑا دل گھڑتا ہے اس کا میسیج اس کا بڑی دوسق ہے پاکستان سے باہر چلے جنے لیکن یہ لوگ آپ کی جانے نہیں دے رہے تھے ایک تو سچ لوگوں تک دیکھیں پہنچ رہے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے چاہے کوئی رہے نہ رہے ہم کوئی میں نہ رہے غدار اور باغی کے ایک فرق اب تو ریاستی او دیکھ اگر حلف اٹھائیں ملک کے مفادات کے خلاف تو غداری آتا ہے لیکن حلف نہ اٹھایا ہو کوئی پبلک بھی آئین کو نہ مانے پھر اسے باغی کہتے ہیں اب جس نے حلف اٹھایا باجوہ نواز شریف ذرداری وغیرہ سیاستدان یہ آئین کے خلاف چلے تو غداری کال ادم تحریک طالبان باغی کہلاتے ہیں حکومت میں غدار ہے اور یہ باغی ہیں انہوں نے تھیار تو باغی اور غدار آپس میں اس وقت لڑا رہے ہیں سیدھی اسی بات ہے اداروں کے درمیان جانگیں ان کی اس کی آپس میں آپ وہ میں بھاپ کی چلنے والے ٹرین دیکھ رہا تھا یہاں پر تو اس میں جگہ جگہ دیکھیں اس میں چلتی ہے دھوان اٹھتا ہے کوئلا ڈالا جاتا ہے کوئلا ایندن کے طور پر جب وہ ختم ہو جائے پھر وہاں پڑی لکڑیاں ڈالتے ہیں جب وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر وہ فرنیچر وہاں سے اٹھا کے ڈالتے ہیں کوئی کپڑے کچھ چادریں پردے وغیرہ جو ملتا جاتا ہے گاڑی چلتی رہے یہ نیوٹرل زرداری آل شریف فضل الرمان یہ سب امریکہ کے پٹھو اپنے کپڑے اتار کر تنی چلا نہیں آپ کے کپڑے اتار نہیں کی سب کچھ ڈال رہے ہیں اس کے اندر طاقتوار اسٹیبلشمنٹ اور کال ادم تحریک ان میں اب فرق کیا رہ گیا ہے یہ قانون کو نہیں مانتے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں مانتی ہر قانون کے الٹا کام دونوں دونوں قانون کو پاکستان کے نہیں مانتے ایک قدار دوسرے باغی اب آپ کو اس ساری بات میری سمجھ آگی میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں یہ معاملہ غیرت کا معاملہ ہے جو جو ترقی ہوتی ہے نا رینکس میں مسئلہ یہ چھوٹا افسر جب بہت بڑے ہوتے تک موجھتا ہے اس طرح آستہ آستہ غیرت ختم ہوتی جاتی ہے مرنہ چھوٹے لائے انہوں نے سارے ٹھیک ہیں میرے لفظوں کی کاٹ یا لیجے کی سختی زیادتیوں کے وجہ سے نہیں یہ کیوں ہی کی رفتار کیا جا رہا ہے وہ جہاد ہے کسی نے ٹویٹ کیا کسی نے منافق منشی کہا کسی نے زرداری کو قاتل کہا کسی نے باجوا پر تنقید کی کسی ریٹائر جرنیل کی طاقت دیکھیں قانون کی ایسے تشریح جب دل چاہا جہاں مول لیا جہاں سیدھا کر لیا پھر کہتے ہیں ہماری مخالفت کیوں کرتے ہیں ہم سے نفرت کیوں ہو رہی ہے لوگوں ہزاروں عرب روپیہ کھانے والے لشکر ہیں اور وام پر تشدد ہو دی تو نفرت نہیں ہوگی تو کیا یہ آپ کی وہ عارتیوں ہوتا رہیں گے اٹھا گئے تحریک انصاف کا ایک رہنما بھی کرپشن پر نہیں پکڑا گئے ایک بھی نواز شریف زرداری کی پارٹی کے تمام لوگ کرپشن پر پکڑے جاتے تھے نیپ کے جن طرح میم کیوں دیکھ لیں ڈیڑھ دو سو بندہ جو نکلا ہے اور جو پچاسی نوے بیٹھا ہوئے ان سب کے اوپر کرپشن کے مقدمات کی کے لمبی فرش جرائے ملیدہ اور مزے کی بات ہے جس جس کو یہ گرفتار کرتے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ مبھیرو بن رہے ہیں عمران خان تو بہت جیدار نکلا نا عمران ریاض اس نے کہا میں اپنی ماں کا ایک بیٹا ہوں بہت سارے میرے بھائی ہیں لیکن ارشد شریف کے ایک ہی بیٹا تھا اب نوجوانوں کی تعداد دیکھیں کیسے بڑھ لی ہے میں کمنٹس پڑھتا ہوں یقین کریں وہ خوف آتا ہے جس رفتار سے تعداد بڑھ لی ہے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے وہ بیک ویو میرر کتاب ہے وہ پڑھیں ہم فوجی آپریشن مشروع کی پاکستان میں جب ہو رہا تھا تو یایہ خان فرانس کی اور سکوٹلینڈ کی مشروع شراب پی کر گزارتا تھا واقع ایک خاتون صافی کا نیپال گیا وہاں اس کا ہاتھ پکل کے بیس منتہ وہاں کھڑا رہا نشے میں یہ تو بد کردار لوگوں کی بات تھی نا تاریخ اٹھا کہ آپ دیکھیں پڑھیں نیک لوگ کیا کرتے رہے گی نیک بظاہر کربلا کی تاریخ میں آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی ابن زیاد حفظ قرآن شمر الجوشن جس نے نواسہ رسول جگرہ گوشہ بطول کا سر کٹا اس نے سات پندرہ حج کی ہوتا حفظ قرآن تکاری تھا فیرون ظالم مصر میں بچے مار دیتا تھا یہ ہمارے بڑے بڑے فیرون اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ بچے اٹھارہ سال کی عمر میں پہنچیں ان کا کرنا کہا ہے اب یہ بات دیکھیں بڑی واضح میں آپ کو بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں اور بہت سار ان کے اپنے رہنما بھی کہہ رہے ہیں رجیم چینج آپریشن دشمن نے کروایا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان کی گرپ پاکستان پر مضبوط ہوگی انہوں نے بڑے طریقے سے کہا ہم پختونوں کو کسی طریقے سے رجیم چینج کے والا جس طرح بنگلہ دیش میں مرداد کی بنگالیوں کو الادہ کر اسی طرح ان کی پچھتر سال کی میند عمران خان نے افغان پالیسی عمران خان کے دور کی سب سے بہتری نقمت عملی وہ تھی دیکھیں آپ دوست بدل سکتے ہیں ہمسائے نہیں بلاول امریکہ سترہ مرتبہ گیا ہے ایک مرتبہ بھی افغانستان نہیں گیا شہباز شریف افغانستان نہیں جاتا یہ لوگ افغانستان نہیں جاتے وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ بات نہیں کرتے تعلقات اعتماد کا رشتہ نہیں بناتے یہ کبھی بھی ان کال ادم تحریک ظالمانوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کر قومی سلامتی جتنی مرضی میٹنگیں کرتے رہیں جتنی مرضی آل پارٹیز کانفرنس کریں یہ جب تک افغانستان اپنی نیت صاف کر کے ان کی کمرے پر چھوڑا نہیں مارنا بختونوں کی وہاں زیادتی کے بغیر جانا ہے تو یہ مسئلہ آلکہ بھی نہیں ہوئے جو مرضی آپریشن کر لیں وہاں بیس ممالک ہی بھی نہیں کر سکتے پریلینڈ ڈالر لگا کے آپ کی کیا اوقات ہے یہ بات جو کرتے ہیں بڑی اہم اب عمران خان کی قدموں میں گرنے کیلئے کیوں بیچین ہے میں صحیح بات کر رہا ہوں آئی ایم ایف نے سرکاری ملازمین کے حساسے پبلک کرنے کا گریڈ سترہ سے باعث تھا تمام سرکاری موبال اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ بھی ایک گیم ڈنڈی مارگن آئی یہاں وہ یہ کہتے ہیں یہ سیاستدان جو ہم سے ڈیل کر رہے ہیں اس وقت یہ اپنے حصلی حساسے نکالیں ملک سے باہر سے بیسے لائیں سرکاری ملازم کے اوپر تو ٹھیک ہے آپ سرکاری ملازم کے اوپر جا کے لگا رہے ہیں وہ اقتدار میں مدد ڈریکٹ انٹرفیرنس کر رہے ہیں تو ان کو پکڑیں ان کو بھی کہیں نا جو یہ پیسہ لائے ہیں باہر سے جو آئی ایم ایف نے پیسہ دینا ہے وہ نائتھ ریویو ہے آئی ایم ایف اس وقت تیس جون یہ جو تئیس ہے دوزار تئیس تین ارب ڈالر جو ہے اگر نہ ملا تو وہ واپس ہو جائے گا وہ دوبارہ ان کو نہیں ملے گا جو بھی شرائط رہے خود شباز شیبہ بھی کہہ رہا تھا کہ اتنی خطرناک شرائط ہے جو ہم مان نہیں سکتے طریقہ واردات کیا ہے کہ جس طرح وہ پشاور میں آپ کو پتہ ہے واردات انہوں نے کروائی گاڑی اپنی نکلی الزام پولیس پہ ڈال دیا اور پولیس اللہ کہتے ہیں ہاں جی آئی جی ہمارے اپنا آرہ ہمارا یونی فارم تھا واردات کروانے قومی سلامتی کے نام پر پہلے عمران خان کو اور پھر ان سب لوگوں کو بٹھائیں ساتھ فریل کو یہ پریس جو کرنے کون سے جا رہے ہیں سائد سیاسی قائدین کو آئیے مفرین سب کو بلاو لکھیں گے تب تو تب مانیں گے تمہاری بات تب ملے گا پیسہ ہے عمران خان کیا ضرورت ہے امریکہ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا لیں کہ عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتے عمران خان اس وقت حکومت میں اگر آتا ہے آج نہیں تو کل تو پھر ایران کی گیس معاملے والا حال ہوگا جس طرح پاور سیکٹر کے معاہد امران خان نے ریورس کیے سارے ریکوڈ ایک اربو ڈالر کا سونہ نکالنے کی فرم کا معاملہ ٹھیک کیا کارکے ترکی کی کمپنی سے پاکستان کو کم سے کم بیس سے تیس ارب ڈالر کا نقصان بچائے انہیں لگتا ہے اگر ای ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدے ابھی کیے امران خان آکے بدل دے کر نہیں دے گا اور ان کی چنگل سے نکالنے میں کامیاب بھی ہوگا یہ لوگ اس لیے امران خان کو وزارت عزمہ اور الیکشن کے نام پر دباؤ میں لانے کوشش کریں دوسری طرف کیا کرتے ہیں منت ترلا بھی کرتے ہیں کی طرف گرفتاریاں اور طاقت تشدد اور دوسری طرف اصد کیسر اور پرویز خٹک کے ذریعے منت ترلا درے پردہ واردات ان کی سی دی سی دی سی ہے کے پی کی قومی سیمبلی کی نشستوں پر زمنی انتخابات آپ کو ہورے آپ کو بتایا سوری اب حکومت جیتنا چاہتی ہے قومی پھر اس کے بعد یہ معاشی امرجنسی تب لگائیں گے جب ان کو اس طاقت ہوگی دشتگردی کی گیم بنائیں گے کہ نمبر گیم نہیں بن سکتی ورنہ اور یہ دیکھنا ہے چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہ قومی سیمبلی کی نشستیں جیتنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کے پی اور پنجاب میں کرنا کیا ہے کس طرح جوڑ توڑ کرنا ہے کس کو لانا ہے کہ سنی یہ جتنی بے اب آپ کو گرفتاریاں عمران ریاض سمیل سب نظر آ رہی ہیں جس میں شیخ رشید بھی شامل ہے یہ عمران خان کو عوام کے ساتھ نہیں ملنے دیا جائے گا روکنے کی کوشش ہے اور جن کا پروڈکٹ ہے نا بلاواللہ یا پروڈکٹ کہہ لیا ہم اسٹیبلشمنٹ کا یہ اسے کامیاب کرنا چاہتے ہیں مریم مزیر داخلہ ڈپٹی پرائم منسٹر یا پنجاب کی وزیرالہ بھی لگا سکتے ہیں کے پی میں کھل کر بھراملے کروائیں گے یہ توڑ کے بورا حصہ پنجاب میں گرفتاریاں ابھی چودری پرویز علیہی کا وکیل عمر سعید وکیل ایڈوکٹ اسے بھی ایف آئین اٹھا لیا تحریک انصاف اجلاس میں شرکت نہیں کر رہی میری جہاں تک معلومات ہیں عمران خان ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں کبھی بھی چالیس منٹ تک شباز شریف تحریک انصاف نے عمران خان کے خلاف پہلے بولتا رہا پھر کہتا ہے جی منت کر کے بلا رہے ہیں ہم کو تاکہ سارا ملوان پہ ڈال دے بعد میں اپورٹڈ حکومت کو برطرف کیا جائے الیکشن کروائے جائے عمران خان نے بیٹھتے ساتھ ہی یہ مان نہیں ہے نمزدگی کیوں واپس کی عمران خان نے بھی جو پیپر جمع رہا ہے اگر یہ لوگ بزد ہے کہ عمران خان الیکشن جیتنے کے بعد صرف ایک سیٹ رکھتا ہے جو کوئی حصول باقی سیٹ چھوڑیں گے یہ دوبارہ الیکشن کروائیں گے اب یہ سارا معاملہ چلتا جائے گا تو عمران خان نے کہ جیتے سیٹ ہی ہماری اپنی ہیں کیوں نہ ہم انہیں جیتے جس پر عمران خان آت رکھے جیتے گا تو وہی اور وہ دوبارہ سطیفے دے دیں گے یا اگر دوبارہ سیملی نہیں ٹوٹتی تو اس وقت تک ان کو مضبوط اپوزیشن نہیں بنانے دیں گے اب خان قانون کو فالو کرتا ہے مسئلہ سب سے بڑا آئی ہے قانون کوئی ہے ہی نہیں ابھی دیکھ لیں وہ عبدالکیم صدیق قانون کے رکھوالوں کا بھی سننے ذرا سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے اس کی تصدیق کرنا ذرا مشکل ہے ظاہر لیکن کچھ ایسے لوگ ضرور ملے جنہوں نے کہا ایسا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ بتایا ہے عدلیہ کہہ رہے ہیں جی فیصلے ابھی عمران ریاض کو اٹھایا شیخ رشید کو اس عمر میں سواتی شہباز گل فواد چودری عمر سید و خاتون عائن اور قانون انسانی حقوق بنیادی انسانی حقوق یہ انہیں نظر نہیں آتے عدلیہ کیوں کیونکہ جو معلومات سامنے ہیں عدلیہ کے بڑے ججز میں قوملوت سے تعلق رکھنے والے ہم جنس پرس ججز موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کی ویڈیوز بنا کر محفوظ رکھی ہیں تاکہ ان سے جب جس طرح وہ کوئٹہ میں سواتی کی آزم سواتی کی بلائی تھی رہائشگاہ پر وہاں تو اس چوڈیئر کے بنے میں اب رات کو چاہے بارہ بجے عدالت کھلوا لینے ہو تو بجے کھلوا لینے ہو فون کار ایکر نہیں اب وہ ججز اب ظاہر ہے قوملوت والی ویڈیوز باہر رہیں گے تو کیا ہوگا ورنہ سوچیں ججز اگر میں ٹی وی نہیں سوشل میڈیا نہیں ان کے بچوں کے رشتہ دار دوست عباب حلقہ نہیں ہے پاکستانی نہیں ہے انہیں نہیں پتا ہے اب معاملات کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بول نہیں سکتے اس لیے کہ قوملوت سے تعلق ہے خیر اچھا ہے ابھی ایک فیشن ایبل بھی بڑا قسم کا ایک وہ خادم بنگوار نامی نوجوان جس کی والدہ عراق سے اور آرکی ٹیکٹ اور والد بھی ڈی ای جی شاید پر ہے پاکستان میں نیو یارک میں پلا بڑا فیشن ڈیزائنر مارکٹنگ میں مشہور بڑے ڈگری ہیں اس کی اللی بی باہر سے کیوں اس نے اور امریکن ٹاپ لیول کے اداکاروں کے لئے گانے شانے بھی بڑے لکھتا ہے اور جو بڑے چارٹس پر بڑے ورلڈ لیول میں آئے سفیر بھی کوئی برینڈ ایمبیسیڈر بھی ہے دو تین کمپنیوں کا خدم خلق چیارٹی کے کام بھی کہا رہے ہیں اس نے پاکستان میں مقابلے کا جمتہان ہو اس میں ٹاپ شپ بھی کیا اسیسٹن کمیشنر لگا اب اس کی قابلیت اور ذاتیات جو اس کرتا ہے کام اس پر ہمارا نہیں کرپشن یا عوام کے ساتھ کوئی ذاتی سامنے نہیں اس لئے کوئی بات نہیں کرنی ذاتی بات کہ جی وہ بھائی کیسے کپڑے پہنتا ہے کہاں کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ نہیں ہمیں لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کرتا ہے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اب کوئی نہیں جانتا خواجہ سراہ ہے پاکستان میں خواجہ سراہوں کے بھی دیکھیں حقوق اتنے ہیں جتنے آپ کے میرے ہرے کے ہیں جتنے بلاول ذرداری کے ہیں بلاول ذرداری وزیر خارجہ نہیں بن سکتا اگر وہ بناتا ہے پھر خاتم بنگوار کیوں نے اسیسن کمیشنر بن سکتا دیکھا جائے نا بات تو درست ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے اب آپ چاہے کسی ذات سے ہو یا کسی کمیونٹی سے ہو تو لوگ کوشش کرتے اپنی کمیونٹی کو پروموٹ کریں تو اگر بلاول ایسا کر رہا تو اس میں غلط کیا ہے وہ حکومت میں لا رہا ہے اپنے ساتھی تو ٹھیک ہے اب جس دن وہ وزیراعظم بنا تو اس دن تو آپ کو ہو سکتا ہے فوج کا آرمی چیفی بلاول کا لگا ہوا نظر آئے اس کے آتھو بڑے بڑے اداروں کے سربراہ آپ کو آرمی چیف سے ڈی اے جی سب بدلے گا سب کچھ آپ دیکھ لیجئے گا اگر وہ بنا ایک سے اب پہلے وہ کسی سے گلے مل رہا تھا پشلے دن آم بھیجوارا تھا اب ان کے ذاتی کام ذاتی ہیں ان سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے وہ جانے اللہ جلے کہ اسسٹنٹ کمیشنر صاحب پر تنقید نہیں کرنے چاہیے یہ وردی میں موجود مردوں سے زیادہ مار دو راو انوار وردی پہن کر سالے چار سو پختون شہید کر گیا جالی پولیس مقابلوں میں تو اس لیے یہ تنقید نہیں کرنے چاہیے مریم نواز ابھی وہ عمران خان نہیں نکل سکتا گھر سے باہر میں آگی ہوں جب سے چھوٹی سکر آ کے سرجری نہ اخلاق نہ کردار نہ تعلیم نہ تربیت نہ خدمت نہ کوئی ویل فیر نہ کوئی سیاسی کر نہ کتاب لکھی نہ پڑی سوائے سرجری کے علاوہ ان کی کوئی کوالٹی بتا دیں اور سیاسی گد خواجہ سارے ساتھ خاکان عباسی جیسے لوگ یہ پہلے حمد کرتے تو پارٹی میں یہ بادشاہت ہی نہ ہوتی کچھ نظریہ نظر آ رہا ہوتا کچھ کارکن نظر آ رہا ہوتا کچھ نام ہوتا کوئی بات اچھی مندہ کر سکتا ہے بعد میں وہ ایسی خام تھا اس آگڈار اکانومی تباہی پر لاکر بین انہیں ملک آورسیز پاکستانیوں سے دو ارب ڈالر چیریٹی کے نام پہ دے جنہیں کہتے تھے ووٹ کا حق نہیں دے رہے تھے یہ کہ تمہیں پاکستان کے اندرونی مسائل کا کیا بتا یہ مریم کہتے تھے پیسے اپنے خاندان کو بھیجتے ہیں ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں اب یہ اچھا ان کا علاج وہ خادم ریزوی نے صاحب کے بیٹے نساد ریزوی نے صحیح بتایا کہ شہباز شریف اور آرمی چیف جائیں قرآن کی جلنے والے معاملے پر وہ بات کر رہا تھا کہ ایک آت میں ایٹم مولا بریف کیس ہو دوسرے آت میں قرآن ہو سویڈن سویڈن جائیں جا کر ان سے بات کریں ان کو بتائیں پھر دیکھیں کیا یہ بات اب کتنی سنجید ہے اب آپ اس کا جواب کامنٹس میں مجھے دے دیجئے کہ میں اس میں اپنی رائے نہیں دیتا لیکن جو بھی باتیں کی ہیں اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ریجیم چینج پر ایک نیا زاویہ جس پر میں نے بڑی تفصیلات اکٹھی کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چلے لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس طرح اور اتنا لمبا ٹائم شاید آپ کے پاس بھی نہ ہو تو انشاءاللہ امید ہے کوشش کرتا اگلی ویڈیو میں وہ کور کروں بڑی اہم قسم کی وہ انفرمیشن ہے اور میں نے بڑی غور و فکر کی بہت ساری ریسرچ کی بہت سارے اچھے دوستوں سے بات چیت کی اور مجھے اس پر کچھ کوالٹی انفرمیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خاص خیال رکھیں اور اللہ کریے عمران ریاض اور شیخ رشید اور جترے بھی انہوں نے پکڑے میں یہ لوگ ان سے ان کی جان اللہ جو ہے آسان کرے ان لوگوں سے اپنا خاص خیال رکھیں اور اگلی ویڈے تکریز اللہ حافظ